میں ہوں آپ کے ساتھ رتو گیانوانی یوکرین کی ایک شہر پر ایسا حملہ ہوا ہے جس کے بعد نیٹو اور یوکرین میں گہری خاموشی چھا گئی ہے حملے کے خبر روس کی ایک نیوز ایجنسی نے چھاپی جبکہ جیلس کی یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کیونکہ دیش میں نیٹو کا ایک بڑا ٹریننگ سینٹر مسائل اٹاک میں پوری طرح تباہ ہو چکا ہے لیکن جرمانی کے چانسلر نے ایسی بات کہہ دی ہے کہ اب اماریکہ کو بھی مو چھپانا پڑ سکتا ہے یوکرین کے فرنٹ سے اب ایسے ویڈیو آ رہے ہیں جو سینہ کی کسی بھی ٹکڑے چاہے وہ بٹیلین ہو یا پھر بریگڑ سینیکوں کے دل میں دہشت پیدا کر سکتے ہیں یہ ہے روس کی ویڈ سینہ کا سکھوئی ٹوئی ٹوئیف جو بہت نیچے اڑھتے ہوئے دشمن پر بمباری کرتا ہے سکھوئی ٹوئی ٹوئیف جیسے فلائنگ ٹینک بھی کہا جاتا ہے یہ روس کا بہت ہی خطرناک بومر بیمان ہے یہ زمین سے دس سے بیس میٹر کی اوچھائی پر اوڑتے ہوئے ریڈار کی رینج سے باہر رہتا ہے لیکن ایسے بیمان یوکرین کے پاس بھی ہیں اور اب دونوں طرف سے ایسے بیمانوں کا استعمال ان ٹھکانوں پر کیا جا رہا ہے جہاں بھی سینہ کی گودام ہیں یا پھر بڑی تعداد میں سینک ایک ہی جگہ پر تینات ہیں دس سے بیس میٹر کی اوچھائی پر اوڑتے ہوئے یہ دشمن کے ٹھکانے پر بہت خاموشی سے حملہ کرتے ہیں تاکہ دشمن کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جا سکے اور وہ کاؤنٹر اٹیک ہی نہ کر پائے لیکن ایسے ہی ایک حملے نے اس وقت یوکرین سے لے کر پورے نیٹو کی نسوں میں تھرکن مچا دی ہے روس کی ایک نیوز ایجنسی نے دھماکے دار دعویٰ کیا ہے دعویٰ یہ ہے کہ روس نے یوکرین کی یاوو ریو شہر پر گنزل مسائل سے اٹیک کیا ہے یہ حملہ ایسی جگہ پر کیا گیا جہاں نیٹو کے پورے سینک اور افسر موجود تھے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسمبلے میں سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی ہے سوال ہے کہ کیا ایسا واقعی ہوا ہے یا پھر یہ صرف روس کی میڈیا کا پروپیگنڈا ہے یورپ کی میڈیا میں بھی ایک خبر پہلی لیکن اب تک ایسے حملوں کو لے کر کوئی ریاکشن نہیں آیا ہے یوکرین کے یاوو ریو شہر میں ایک ٹریننگ سینٹر ہے اور یہیں پر یوکرین کی سینہ کو نیٹو سے ٹریننگ بھی ملتی ہے اب یہیں پر اگر پتن کی کنزل مسائل کا ڈیک ہوا ہے تو سمجھ لیجئے کہ دھماکہ بھی بہت بڑا ہوا ہے اور مرنے والوں کی تعداد بھی اتنی ہوگی جو پورے نیٹو کو ڈرہ سکتی ہے جیس جگہ کنزل مسائل سے حملہ ہوا وہ شہر یاوو ریو پولینڈ بورڈر سے صرف پندرہ کلومیٹر دور ہے جیس جگہ کنزل مسائل کا اٹیک ہوا وہ جگہ نیٹو کے ہتھیاروں کا گودام کہی جاتی ہے جیس جگہ کنزل مسائل گری وہاں قریب تین سو سینکوں کے رہنے کی بیوستہ تھی اگر یہاں نیٹو اور یوکرین کو بڑا نقصان پہنچا ہے تو سمجھ لیجئے کہ زیلنسکی کے ساتھ پورا نیٹو بہت زیادہ دباؤ میں آ چکا ہے رایخ цیتیج موسمیہ اندیم ویوی دی اکرینے اترسٹوٹسن دافر زرگ تراغن دس دس نیچ تو ایم کریق سوشن روسلاد اور نیٹو ایسکالیرد اور دس ساگ ایک گانس کلار دس گیت نیچ اونہ بزوننہائت اگر یہ اکرین کے یاوو ریو شہر پر کنزل ہائپرسونک مسائل سے حملہ ہوا ہے تو کوئی شک نہیں کی تباہی کا لیول بہت زیادہ ہوگا پوتن دو ہزار اٹھارہ میں کنزل مسائل کو پوری دنیا کے سامنے لائے تھے اور پھر بتایا تھا کہ یہ ایک ایسی مسائل ہے جو آواز کی رفتار سے دس گنا زیادہ سپیڈ سے حملہ کرتی ہے اسے ٹریک کرنا بھی آسان نہیں ہے مارنا تو دور کی بات ہے یہ روس کے سوپرسونک بومر جیٹ میگ 31 سے داگی جاتی ہے میگ 31 خود قریب آواز کی رفتار سے تین گنا زیادہ اڑتا ہے یہ میگ 25 کا نیا ورزن ہے جو کبھی روس کا ایک توہی ویمان تھا میگ 25 بھارت کے پاس بھی تھا اور ایسے آٹھ پائٹر جیٹ برینی ایئر بیس پر پینات تھے اب یہ میگ 31 روس کی سٹریٹیجک فورس کا بہت بڑا حصہ ہے یہ ویمان اب ہائپرسونک مسائل سے لیس کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے روسی ایئر پاور کی رینج کئی گنا بڑھ گئی ہے کنزل ایک ہائپرسونک مسائل ہے یہ روس کی اسکندر مسائل کا ایئر ورجن کہی جاتی ہے رفتار ہے دس ہزار کلومیٹر پرتی گھنٹا یہ مسائل دو ہزار کلومیٹر کی رینج تک پر مانو وار ہیڈ کے ساتھ حملہ کر سکتی ہے روس اس سوٹ یوکریم میں اپنی جن تین بڑی مسائلوں کا استعمال کر رہا ہے ان میں اسکندر اور کنزل بیلیسٹک مسائل بڑا نام ہے دراصل اسکندر کے ایئر ورجن کو ہی کنزل کہا جاتا ہے کنزل جیسے ہم لوگ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے زیلنس کی چاہتے ہیں کہ وہ روس کے اندر ملیٹری اڈوں پر حملہ کریں президенту Байдену за те, що вони нещодавно дозволили використовувати High Mars по регіону, Харківському регіону, саме по прикордону з Україною чи цього достатньо? Ні, тому що я вам навів приклад аеродромів ایک طرح سے یوکرین میں بہت بڑی سنامی آنے والی ہے یہ بھڑکتی ہوئی گا یہ شل اور انہیں بجھانے کی کوشش کرتا یوکرین روس میں راشوپتی پت کی شپت لینے کے بعد پتن نے جیسے یوکرین کی دباہی کا نیا آرڈر جاری کیا زیلینسکی کے شہروں پر قیامت ٹوٹ پڑی جلتی ایمارتیں اور آسمان کی طرف بڑھتا ہوا کالا دھوان پتن کی طرف سے مسائلوں کے ایسی حملے ہو رہے ہیں کہ وہ دیسہ سے لے کر خار کیوں سب کچھ جل رہا ہے ایسی ایرسٹرائک ہو رہی ہے جسے روکنا زیلینسکی کے لیے ناممکن ہو گیا ہے